اسلام علیکم ان سب کے اوپر ہم کو بہت ساری دفعہ غصہ آتا ہے نفرت آتی ہے ان کا دیکھ کے خون کھولنے لگتا ہے ان سے بات کرتے ہوئے ہمیں تھر تھریک آنے لگتی ہے یہ ساری کی ساری وہ چیزیں ہیں وہ جب ہوتی ہیں جب ہمارے اندر ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں ہم ان سے کچھ ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں ہم ان سے کچھ مرادیں رکھتے ہیں اور ان مرادوں کو جب وہ پورا نہیں کرتے تو ہمیں غصہ آنے لگتا ہے اور کیونکہ ہماری جو ایگو ہے وہ ہرٹ ہوتی ہے ہمیں اندر سے تکلیف ہوتی ہے اور چاہے وہ مثال کے طور پر بچے ہیں میں ہوں میرے والد کے میں نے ساتھ کام نہیں کیا تو ان کو میرے اوپر غصہ آتا ہوگا اگر ان کی امیدیں وابستہ تھیں امیدیں وابستہ تھیں ایکسپیکٹیشنز تھیں ان کی کہ میرا بچہ میرے ساتھ بڑھ ہو کے کام کرے گا بلکل اسی طریقے سے میرے بچے ہیں میں ایکسپیکٹ کروں گا کہ وہ یہ کریں گے یہ کریں گے یہ کریں گے تو مجھ کو وہ جب نہیں کریں گے تو مجھ کو غصہ آئے گا مجھ کو تکلیف ہوگی میرے امپلائیز رکھیں اگر میرے امپلائیز میرا کام نہیں کریں گے تو مجھے غصہ آئے گا مجھے تکلیف ہوگی کہ انہوں نے یہ کام نہیں کرے اب اگر پرائیم ایسٹر ہیں اور ہم سے امیدیں ہیں کہ ان سے ہم نے امیدیں لگائی ہیں اور وہ امیدیں پوری نہیں ہوتیں تو ہم کو پھر غصہ آئے گا کہ یہ امیدیں ہماری انہوں نے پوری نہیں کریں تو یہ خراب آدمی ہے یہ جھوٹا ہے کمینہ ہے وغیرہ وغیرہ ان ساری فساد کی جو جڑ ہے وہ ہے ایکسپیکٹیشنز اور ہماری جب ایکسپیکٹیشنز ہم خود ازیوم کر لیتے ہیں کہ ہمارا بچہ بڑا ہوگا تو یہ کام کرے گا یہ کام کرے گا یہ کام کرے گا تو وہ یہ نہیں کرے گا کیونکہ وہ ایک الگ انسان ہے اس کی ایک الگ سونچ ہے اس کا ایک طریقہ ایکار ہے تو پھر تکلیف ہوگی بالکل اسی طرح کے سے ہم امپلائیز رکھیں گے اور امپلائیز جو ہیں ان کو ہم کلیر جوب ڈسکرپشن نہیں دیں گے اور پھر وہ جوب ڈسکرپشن کے ساتھ سے کام نہیں کر رہے ہوں گے تو ہمیں تکلیف ہوگی گیا اگر کوئی امپلائی ہے اور امپلائی ہے اور اس کے ذہن میں کوئی ایکسپیکٹیشنز ہیں اس کا خیال ہے یہاں پہ یہ ملے گا اور یہ نہیں ملتا تو پھر اس کو تکلیف ہوتی ہے تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو ہمیں تکلیف دیتی ہیں صرف اور صرف ایکسپیکٹیشنز ہونے کی وجہ سے اب ہم ایکسپیکٹیشنز ہمیں اپنی امپلائیس کے ساتھ ہوتی ہیں اپنے بچوں کے ساتھ ہوتی ہیں تو ہمیں اپنی ایکسپیکٹیشنز کو لیمیٹڈ کرنا چاہیے ہماری اپنی ایکسپیکٹیشنز ہمارے اپنے جسم کے ساتھ بھی ہم پوری نہیں کر پاتے ہیں تو ہم دوسروں کے ساتھ کیسے پوری کر سکتے ہیں تو ہم اگر اپنی ایکسپیکٹیشنز کلیر کر لیں اور پھر بھی غلطیاں ہوں گی آپ شادی کر کے آتے ہیں بیگم سے جھگڑا کس بات پہ ہوتا ہے بہو سے جھگڑا ساتھ سے جھگڑا کس بات پہ ہوتا ہے اب وہاں پہ تو کوئی جوب ڈسکرپشن نہیں ہے کوئی اگریمنٹ نہیں ہے تو وہ اگریمنٹ بنانا چاہیے اور لکھنا چاہیے جیسے کہ آپ نے شاید ایک امریکن شو آتا ہے اس کے اندر جو وہ صاحب ہیں وہ کانسٹنٹلی اپنی گرل فرنڈ کا بھی اگریمنٹ لکھتے ہیں گرل فرنڈ کے اگریمنٹ کے خلاف ہے تو اگریمنٹ کرنا کوئی بھوری بات نہیں ہے اس کا حکم ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حکم دیا ہے کہ ہر چیز کو لکھ لیا کرو تو اب جب آپ کسی کو امپلائی رکھیں اور اس کی جوب ڈسکرپشن نہیں دیں گے تو وہاں پہ جھگڑا ہوگا اور آپ اپنے امپلائی سے اگر پوچھ لیں پہلے کہ بھئی آپ کو میری سے کیا ایکسپیکٹیشنز ہیں تو چیلنج کے آتا ہے کہ ہمارے زیادہ امپلائی جو پاکستان میں ہیں وہ تو بتاتے نہیں ہیں کہ ہماری آپ سے یہ ایکسپیکٹیشنز ہیں زیادہ در کچھ لوگ بتا جاتے ہیں کیونکہ بھئی وہ بہت اچھا ہے سب کچھ اچھا ہے کیونکہ اس وقت تو ان کو نوکلی چاہیے ہوتی جب مل جاتی ہے تو اس کے بعد پھر لڑائی جگڑا شروع ہوتے ہیں تو اگر آپ کو زندگی میں خوش رہنا ہے اگر آپ کو زندگی کے اندر تکلیف نہیں اٹھانی جلن نہیں کرنی کڑن نہیں چاہیے خوش رہنا ہے ترقی کرنا چاہتے ہیں کیونکہ ہلکا رکھنا چاہتے ہیں اپنے آپ کو تو دوسروں سے ایکسپیکٹیشنز کم کر دیں اور جن کے ساتھ لازمی ایکسپیکٹیشنز ہیں وائف ہیں بچے ہیں ایمپلوئیز ہیں کالیگز ہیں وہ ریٹن فارم میں لے آئے اور ان کو تیہ کر لیں کہ یہ ہمارے ایکسپیکٹیشنز ہیں آپ کے ساتھ اور شروع میں جب ریلیشنشپ سٹارٹ ہوتا ہے شروع میں جب ہر چیز ہری ہری ہوتی ہے کوئی لڑائی نہیں ہوتی پارٹر شپ سٹارٹ ہوتی ہے تو کوئی لڑائی نہیں ہوتی آگے چل کے جیسے جیسے چیز ایوالو ہوتی ہے ٹائم گزرتا ہے تو ہمیں چھوٹی چھوٹی باتیں ایکسپیکٹیشنز جو ہماری ہوتی ہیں تو اس نے ہمارا خیال نہیں رکھا اس نے ہمیں گھور کے دیکھا اس نے حصے کر دیا اگر آپ چھوٹے بچوں کو دیکھیں گھر میں سب سے زیادہ رہا ہی اس نے ہمیں گھور کے دیکھا تھا گھور کے دیکھا تو تو کیا ہو گیا بھئی وہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا گھور کے دیکھیں اس لیے اس کو تکلیف ہوتی ہے تو اگر ہمیں خوش رہنا ہے تو ہمیں اپنی ایکسپیکٹیشن دوسروں کے ساتھ کم کرنی چاہیے اپنے آپ سے بھی ایکسپیکٹیشن نہیں کرنی چاہیے اور ایک کال ہے مجھے یاد ہے کہ ایک ہماری پرسن انڈر ایسٹیمیٹ what they can do in 10 years اور انڈر ایسٹیمیٹ what they can do in 1 year تو دس سال میں جو چیز ہم اچیف کرنا چاہتے ہیں وہ کر سکتے ہیں وہ ہم انڈر ایسٹیمیٹ کرتے ہیں ہم دس سال میں بہت کچھ کر سکتے ہیں لیکن ہم ایک سال میں بہت کچھ کرنا چاہتے ہیں تو جو ہمارے اس کالیگز ہیں جو میرے تمام ساتھ کام کرتے لوگ ہیں جو لوگ میرے ساتھ کسی بھی طرح سے جڑے ہوئے ہیں ایکسپیکٹیشنز کا جواب نہیں ملا ہے تو کائنڈلی میں آپ کو باور کرا دوں کہ آپ میرے سے کوئی ایکسپیکٹیشنز نہ رکھیں کیونکہ اگر میں نے آپ کو اپنی کوئی بات بولی ہے تو میں جھوٹ نہیں بولتا ہوں اور میں اپنے بات کو پورا کرنے کی پوری حد تک امتحان سے کوشش کرتا ہوں لیکن اگر آپ ازیوم کر لیں گے کوئی چیز کہ میں رہان سے یہ کام کرا لوں گا میں یہ کر لوں گا وہ تو اچھے آدمی ہیں یا برے آدمی ہیں وہ ایسا کر دیں گے تو یہ ایکسپیکٹیشنز آپ کی غلط ہیں کائنڈلی مجھ سے کوئی ایکسپیکٹیشنز نہ لگائیے جب تک کہ آپ کو میں نے کلیرلی کمیونیکیٹ نہ کیا ہو اگر آپ میرے ساتھ اگر آپ نے کوئی چیز ایکسپیکٹ کرتے ہیں تو رٹن فارم میں لے آئیے مجھے لکھ کر دیجئے اور مجھ سے اپرویول لیجئے کہ ہاں بھی میں نے آپ کو یہ بات ایکنالج کر دی اور تھم پرنٹ جو ہے نا اوپر لگانے والا اس کا مطلب ہوتا ہے کہ میں نے یہ بات پڑ لی ہے اپرویول نہیں کری ہے اوکے نہیں کیا ہے میں لکھے دیتا ہوں کہ بعد میں نے اگری میں نے بات سمجھا دی ہے اور آپ کو یہ میرے اگری کرتا ہوں تو جب میں کسی بات پر اگری کروں گا تو پھر میرے والدین نے مجھے ہی سکھایا کہ اپنی زبان رکھنی ہے ہر حالت میں جھوٹ نہیں بولنا ہے اور میں کوشش پوری کرتا ہوں کہ ایسا نہ ہو کبھی غلطی ہو جاتی ہے تو معافی مانگ لیتا ہوں لیکن زیادہ تر جھگڑے لڑائیاں جب ہی ہوتی ہیں کہ ہم ایکسپیکٹیشنز پر کرتے ہیں اور ہم ایک نون ڈاکیومنٹڈ ملک میں رہتے ہیں ہر چیز ہم بھروسے پر کرتے ہیں بھروسہ کرنا بری بات نہیں ہے لیکن اصولوں کو لکھنا ایکسپیکٹیشنز کو لکھنا گروہ نہیں کرتی تو یہ میری آپ سے الدجا ہے گزارش ہے کہ معاملے کے معاملے میں خاص طور پر میرے ساتھ معاملے میں اگر کوئی ایکسپیکٹیشنز ہیں تو وہ آپ آج ہی ڈیلیٹ کر دیں کیونکہ آپ مجھ سے کچھ بھی ایکسپیکٹیشنز نہ کریں کچھ لوگوں نے مجھ کو اگر کوئی شادی بھی بلاتا ہے تو جب تک کہ میں یہ نہ کروں کہ کل مجھے کسی نے بلایا کہ آئے فلانہ تاریخ کو آپ نے آنا ہے اور میں نے کہا میں معذرت چاہتا ہوں میں نہیں آسکتا نہیں نہیں آپ کو آنا ہوگا میرے دوست ہیں آپ کو آنا ہوگا تو میں نے ان سے ایک بات بتائی کہ بھائی بچپن میں ہم نے یہ پڑا تھا کہ ہم مسلمان ہیں کسی کے گھر جائیں تو تین دفعہ نوک کریں اور تین دفعہ دس تک کے بعد کوئی جواب نہ دے تو واپس چلے جائیں اور برا بھی نہ بنائیں تو وہ آپ سے ملنا نہیں چاہ رہا اس وقت مصروف ہے بالکل اسی طریقے سے اگر کوئی آدمی مجھ کو دعوت دے رہا ہے اور میں اس کو منع کر رہا ہوں کوئی وجہ ہوگی تو میں اس کو کیا کروں پھر اس پر آپ برا نہ منائیں اور مجھ سے ایکسپیکٹیشنز نہ کریں زبستی کے لیے تو آ جائے گا ایسا نہ کریں زیادتی کی بات ہے تو اپنا خیال کریں ٹیک کیئر اسلام علیکم